موسیقی مالِ غنیمت جب آئے گا کفار کے علاقے ان کے مال ان کے باغات قبضے میں آئیں گے تو پانچمہ عیسیٰ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا یہ جو کام ہوتا ہے نا دین کا یہ ہما پہلو کام ہوتا ہے اگر آپ کہیں کہ دین کا کام کرنے والا وقت نکال کے تجارت بھی کرے کوئی نوکری بھی کرے تو یہ ممکن نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوہ سے پہلے تجارت فرماتے تھے لیکن بعد میں تو آپ کو وقت دینا پڑتا ہے نا ایک پورا تو پھر صحابہ کیا کرتے تھے کہ مالِ غنیمت کا پانچوہ عیسیٰ اللہ کی حکم کے مطابق حضور کی بارگاہ میں بطور نظرانہ پیش کرتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی کچھ لوگوں کو یہ دشواری بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ کہ دیندار لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں کیوں ہیں ترابی پڑھانے والے آفیز کی خدمت کیوں کی جا رہی ہے مجھے پچھلے سال ایک دوست نے بتایا کہ ہم نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ کاری صاحب جو قرآن شریف سنا رہے ہیں تو ان کے خدمت کرنی ہے تو سارے حضرات اس میں تعاون کریں تو ایک صاحب کہنے لگے دی اب یہ قرآن سنا کے بھی پیسے لیں گے آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ قوم کا مزاج کس طرح کا ہے یعنی قرآن سنانے والا پھر حضرت جبریل ہی ہو سکتے ہیں جو نہ روٹی کھائیں گے اور نہ کپڑے پہنیں گے نہ ان کے بچے ہوں گے یہی ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ تو کچھ ممکن ہے ہاں تراوی کی عجرت تہہ کرنا منع ہے لیکن یہ عجیب معمہ ہے نا کہ میں خود روٹی کھاؤں اور میں کہوں کہ وہ فلانا کیوں کھائے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے تو اس میں اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ پانچ وعیسہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں نظرانے کے طور پر پیش کرو پھر میرے محبوب کی مرضی ہے وہ رشتہ داروں پہ خرچ کریں قریبیوں پہ خرچ کریں یا حضور کا جہاں دل کریں حضور اسے خرچ کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما آیت نمبر بیالیس کے اندر بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی یعنی مسلمانوں کی زمین کا نرم ہونا پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تیشدہ فیصلے نافذ کر دیں کئی دفعہ اللہ عزمائش میں اس لئے ڈالتا ہے کہ اللہ کچھ فیصلے کرنا چاہتا ہے یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ اور فتح مقدر کر دیں اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے پھر وہ نافذ ہو کے رہتا ہے آیت نمبر پینتالیس میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ مسلمان اور کفار دونوں پر اللہ نے بدر کے دن نیند تاری کر دی کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی حمد بندی رہے مسلمانوں نے خواب دیکھا تو انہیں خوابوں میں کافر تھوڑے نظر آئے تاکہ ان کی حمد بندی رہے اور اسی طریقے سے کفار نے بھی خواب دیکھا تو انہیں بھی مسلمان کم تعداد میں دکھائی دئیے یہ بھی اللہ کی مشیعت کا تقاضہ تھا کہ کہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ ہی نہ جائیں اگر انہیں زیادہ دکھا دیے جاتے خواب میں تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ انہیں بھی کم نظر آیا اور انہیں بھی تعداد کم نظر آئی کیونکہ اللہ کی مشیعت کا تقاضہ تھا کہ بدر میں حق و باطل کا مارکہ برپا ہو کر رہے اور حق غالب آ جائے مزید بتایا کہ جنگ میں کفار کے مقابل ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو اور آپس میں جگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے مسلمان قوم اس وقت بزدل ہوتی ہے جب آپس میں جگڑا کرتی ہے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ بھی نہ اور دکھاوا بھی نہ کرو وہ مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کے بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا لیکن حق و باطل کے مقابلے کا وقت آیا تو وہ پھر الٹے پاؤں بھاگ گیا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ چلے میں آپ کے پیچھے ہوں تو جب پیچھے دیکھو تو پھر موجود وہ کہتے ہیں تو لڑائی کر تو فتنہ کر میں ترے پیچھے ہوں ماذا اللہ لیکن پھر وہ پیچھے یہی حال بدر میں کافروں کے ساتھ شیطان نے کیا آج میں منافقین کے اس حاسدانہ کول کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جدرت کو دیکھا تو کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے آپ چپ کر کے پیچھے بیٹھ جائیں تو لوگ بزدل کہتے ہیں اور اگر آپ تگڑے ہو کے میدان میں آ جائیں تو کہتے ہیں ان میں غرور آ گیا ہے تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر بات کو غلط رنگ دیتے ہیں اللہ تعالی حق بات کہنے کی سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرما آیت نمبر تری پن میں اللہ نے ایک قانون قدرت بیان کیا ہے آیت نمبر تری پن نوجوان ذرا زیادہ غور کریں یہ سورہ انفعال کی آیت نمبر تری پن ہے ترونجہ آیت نمبر تری پن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے پر توجہ نہیں دیتی اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے آپ بھی تو عمد کرے نا کسی نے کہا تھا نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خدا آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اللہ نے یہاں قانون دیا تو نوجوان یاد رکھیں کہ غریبیوں کا رونا رونے سے کام نہیں بنتا جو لوگ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں کدھر جاؤں تو ان کا کچھ بھی نہیں آگے بڑے حمد کریں جب انسان حمد کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے آیت نمبر چھون میں بتایا کہ آل فیرون اور پچھلی امتیں آیاتِ الٰہی جھٹلانے کے جرم میں حلاق کی گئیں آیت نمبر چھپن سے اٹھاون میں یہودی قبائل کی اہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے بار بار وہ وعدے توڑتے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور نے بھی ان کے ساتھ سارے معاہدے ختم کر دیا آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو ہمیشہ تیار رہو ہائی الٹ رہو ہمیشہ دشمن کے مقابلے ہم بھی ہائی الٹ ٹورتے ہیں جب تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں اس کے بعد پھر بات بھول ہمیشہ کافر کے مقابلے میں تیاری کر کے رکھو اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے آگے چل کے یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پہ آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لئے آمادہ ہو جاؤ سبحان اللہ اسلام صرف فتنے کی فساد کا کسی قسم کے فتنے فساد کا درس نہیں دیتا اگر وہ مقابلے میں آئیں گے تو قبط کٹھی کر کے مقابلہ کریں گے اور اگر وہ صلح کریں گے تو مسلمان بھی صلح ہی کریں گے اور اللہ پر توقع کرو اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو پھر تمہارے لئے اللہ ہی کافی ہے یعنی اگر وہ صلح کے ارادے سے نہ ہیں بلکہ دھوکے کے ارادے سے آئیں تو پھر بھی تمہاری چونکہ نیت ٹھیک ہے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا آیت نمبر 63 میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دنوں کو جوڑ دیا اور اگر تم زمین کے سارے خدانے بھی خرچ کر دو تو یہ بہمی الفت جو تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی اور فرمایا نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے فرما بردار مومنوں کی جماعت بھی آپ کو یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 64 ہے اس کو ذرا پڑھئے گا یہ لوگ جو لنوں لکھا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے لکھا ہوتا ہے نا میرے لئے یعنی ٹیوٹے میں بیٹھ کے زفر کر رہے ہیں ہائیہز میں بیٹھے ہوئے لکھا کہ اللہ ہی بھئی اللہ ہی کافی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کسی اور کی جن کو اللہ نے پیدا فرمایا جنہیں اللہ نے اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ بھی آپ کے لئے کافی مومن بھی اور اللہ بھی تو جب اللہ نے ساتھ مومنوں کا ذکر فرمایا اور یہ نازل کب ہوئی جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا اس وقت یہ نازل ہوئی کہ مابوب اللہ بھی کافی ہے اور یہ تیرے غلاموں کی جو چالیس کی تداد بن گئی آپ انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابیہ مزلمانوں کے حصے میں آئے اسی طرح سے آید نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے تیار کیجئے اللہ تعالیٰ دس گناہ تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا پھر بعد میں جب مسلمانوں کمزوری آئی تو فرمایا اللہ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح فرمائے گا آید نمبر 72 میں بتایا کہ جانو مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں جہاد کرنے والے جانو اور مالوں سے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہی سچی اور پکے مومن ہیں اور ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں حجر سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق و درجات میں فرق کا باوجود جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ان کا درجہ انچہ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ شریف نہیں ہے اس کی کئی وجوہات مفسرین اکرام نے بیان فرمائی ہے ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں تسلسل ہے سورہ انفال کے مضامین کا وہی مضامین چونکہ چلے آ رہے تھے اس لئے اس کے اندر اس کو بیان نہیں کیا گیا اور ایک بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تعالی نے کافر اور مشرق سے اپنی برات کا اعلان فرما ہے کیونکہ بات جلال کی ہو رہی تھی اس لئے بسم اللہ شریف کو شامل نہیں کیا گیا اس صورت کی پہلی آیت میں مشرقین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لئے چار مہینوں کا ٹائم دیا گیا فیصلہ کر لو ان چار مہینوں میں اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدد تک مسلمان لاحے عمل کریں گے انہیں پکڑیں گے ان پر حملہ کریں گے اور ان کا مکمل محاصرہ کریں گے اور جہاں بھی ملیں گے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یہ بہت بعد میں جا کے فیصلہ ہوا ورنہ تو اسلام نے ہمیشہ ان لوگوں سے درگزر ہی کی بات کی آیت نمبر چھے میں فرمایا اگر کوئی مشریق قرآن کے پیغام کو سمجھ نے کے لئے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اے محبوب علیہ السلام اسے آپ موقع اتا فرمائیں اسے ٹائم دیں اس کی حفاظت فرمائیں آیت اببر آٹھ سے دس تک میں بتایا گیا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نہ خاص تا غالی بھائیں تو اپنی قرابت داری کا بھی لحاظ نہ کریں گے حالان کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جو حملہ نہ کریں ہم اس پر بھی حملہ نہیں کریں گے تو فرمایا وہ نہیں اس بات کا خیال کریں گے مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئے اور ان کے تقادوں پر کار بند رہے ہیں پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے آیت نمبر بارہ میں بتایا کہ جو کفار احد کر کے وعدہ کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی اور ریائت کے مستحق نہیں ہے وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ اس طرح کے وعدہ خلافیاں کر چکے آیت نمبر سولہ میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائش آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھول کے سامنے آجائے آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں بتایا کہ کافروں کا شعار مسجد بنانا نہیں یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دین پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکار دے اور اللہ کے ایمان اور اللہ کے رستے میں جہاد کے برابر یہ کام ہو سکتے نہیں ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لئے عجر عظیم ہیں اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے آیت نمبر تئیس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ تمہارے باب داد اور بھانیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجی دیں ان سے تعلق توڑ لو اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے پھر اس سے آگے جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو کھول کر بیان فرما ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ شرع بست کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ مسلمان نے ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم علی سلام سے محبت کرنی ہر چیز سے بڑھ کر اور فرمایا یہ محبت کرے گا تو پھر ہی اس کا ایمان مکمل ہوگا ارشاد فرمایا کل انکان آباؤکم و ابناوکم و دیکھیں کس ترتیب سے اللہ تعالی نے ان ساری چیز کو بیان فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبا اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے ایک مال وہ ہوتا ہے جو بندے نے کمایا نہیں ہوتا پر ہوتا اس کے پاس ہے اس سے زیادہ پیار نہیں ہوتا تو یہاں فرمایا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو پھر سنیں فرمایا تمہارے باپ یہاں تک کہ پھر اللہ اپنا وعدہ لے آئے پھر اللہ اپنا عذاب لے آئے پھر تم پر عذاب آئے گا واللہ لا یهد القوم الفاسقین اور اللہ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہم لوگ نہ بڑی جلدی محبت رسول کا دعوہ کر دیتے پر اللہ نے گن کے چیزیں بتائیں گے فرمایا باپ کو سامنے رکھو پھر میرے نبی کی ذات کو سامنے رکھو پھر دیکھو تمہیں پیارا کون ہے بیٹے کو سامنے رکھو اور پھر میرے نبی کریم کو سامنے رکھو پھر دیکھو کہ تمہ پیارا کون ہے تم سامنے رکھو اپنے مال رکھ کے ہر چیز سامنے رکھ کے تجزیہ کیا آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں لیکن یا رسول اللہ مجھے جان آپ سے بھی زیادہ پیاری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا فرمائے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا جناب عمر فوراں بولنے عرض کی حضور میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں تو یہ ضروری کام اللہ تعالی ہمیں محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے آیت نمبر پچیس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ ہنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کسرت تعداد پر اترانہ کے ہم بڑے ہو گئے اور نازہ ہونا بھی انسان کی نکامی کا سبب بنتا ہے یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ ہنین میں ہوا اور پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی نوہ ہجری کو یوم الحج کے عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا پہلے وہاں داخل ہونے کی اجازت تھی اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا آیت نمبر انتیس میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار رہنا آیت نمبر تیس میں بتایا کہ یہود نے ازیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور ایسانیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں ان پر اللہ کی مار ہے مزید فرمایا کہ یہ جو ایسائی ہے نا انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو خدای بنا لیا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا خدای بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں اللہ وحدہ لا شریح کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا آگے چل کے فرمایا کہ منکر اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے مگر اللہ ان کی خواہش کے بررخص اس نور کو مکمل فرمائے گا اور فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ اپنے اس دین کو ہر دین پر غلبہ عطا فرما دے آیت نمبر چونتی سے علماء اور مشایخ یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے اور اللہ کے رستے سے روکنے کا بیان ہے اور فرمایا کہ سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت کے ڈھیر ذخیرہ کرنے والے اور راہ خدا میں خرچنا کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کی ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر انہی کے مال کو دوزک کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا انہی کے مال سے اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کی ہوئے مال کا مزہ چکھو علماء اور مشایخ اخلی یہود کے اس طرح کرتے تھے کہ مال بٹوڑنے کے لیے حق کو چھپاتے تھے اللہ ماشاءاللہ آج بھی کئی جگہ پیاسہ ہوتا ہے کہ سرکاری مولوی بن جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو مولوی مل جاتے ہیں جو ہر آنے والے حکمران کو میر المومنین کہتے ہیں ہر آنے والے حکمران اور اس کے ہر ناجائز کام پر اپنی مہر لگا کے اسے جائز قرار دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے حق پر ہی قائم فرمائے اور حق پر ہی اللہ بہت عطا فرمائے آیت نمبر چھتیس میں بتایا کہ ابتدا سے لے کر اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد بارہ ہیں پہلے دن سے ہی مہینے کتنے ہیں ان میں چار مہینے زیقاد زلحاج محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا کفار جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تھے تو ان کی ترتیب میں ردو بدل کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیاد تھی یہ چار حرمت والے مہینے معنی کیا ہے کہ ان میں جنگ نہیں کی جائے گی آیت نمبر اٹھتیس اور انتالیس میں فرمایا کہ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے تو سستی نہ کرنا چاہیے اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے اور تم یہ مت سمجھنا کہ جہاد کا فریضہ صرف تم پر موقوف ہے تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور تم کو اس سے بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے آیت نمبر چالیس میں سفر حجرت کے موقع پر غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اخخاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا ہے اور اس آیت میں چھ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا ہے آیت نمبر چالیس میں جب محبوب نے اپنے صحابی سے کہا جب قرآن مجید نے حضرت ابو بکر کو حضور کا صحابی کہا تو اب جو ان کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے تو چھ انداز میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کفر کو پست اور اللہ کا دین ہی سر بلند آئے گا آگے فرمایا جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا صف بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر اور ترہ ترہ کے بہانے بنا کر جہاد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں وزید فرمایا کہ جہاد سے اعراض برتنا یعنی پہلو تہی کرنا مو پھیرنا یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور فرمایا ایسی تشکیق کے مارے جنگ میں شامل ہو بھی جائیں تو فساد کا باعث ہی بنتے ہیں ہو بھی جائیں تو پھر بھی یہ کچھ لوگ نکلتے ہیں یعنی ساتھ ایک دوسرے کو بھی وہ کمزور کرتے ہیں فرمایا یہ آپ بھی گئے تو پھر بھی یہ نقصان ہی کریں گے اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سادشے کرتے ہیں اور یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں منافقین کا شعار یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو اس پر کڑتے ہیں اور اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو خوشی سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نتیجہ پہلے سے ہی پتا تھا اللہ اکبر اس لئے ہم نے احتیاط سے کام لیا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لئے مقدر کر دی ہے اور فتح ہو یا شہادت دونوں صورتوں میں ہم ہی کامیاب ہوں گے منافقین کی ایک روز یہ بھی بتائی گئی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں پڑھتے منافق نماز خوش دلی سے بلکہ تنگ ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور فرمایا کہ مجبوراً وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ وہ آپ میں سے ہی ہیں حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں لیکن وہ جانو مال کے خوف کے باعث مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ بعض منافقین اللہ کے نبی کو اعضا پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچھے ہیں معذل جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لئے باعث رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے اور نبی پاک کا ہر ایک کی بات سننا مومنوں کے لئے باعث رحمت ہے اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعضا پہنچاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول اس کا زیادہ حق دار تھا کہ انہیں راضی کیا جاتا ہے یہ مومنوں کو اپنے حق میں راضی کرتے ہیں پر اللہ رسول کو راضی حالانکہ اللہ رسول کا زیادہ حق تھا کہ انہیں راضی کیا جاتا ہے منافقین کا شعار یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں اگر ان سے اس کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو میز خوش طبی کر رہے تھے اور دل لگی کرتے ہیں تو کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مزاق اڑاتے ہیں آیت نمبر سٹھ سٹھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ایک جیسے اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے آگے چل کے فرمایا مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنت کی دائمی اور عبدی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ ہی کی رضا میں سب سے بڑی سعادت ہے آیت نمبر تیتر میں فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کی دی اور ان پر سختی کی دی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کھا کے منکر ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا آیت نمبر پچھتر میں فرمایا کہ بعد منافق وہ ہیں جو اللہ سے آہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوں کاروں میں سے ہو جائیں گے پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل بھی کیا اور اپنے وعدے سے بھی پھیر گئے روح گردانی بھی بہت سارے لوگ وعدے کرتے ہیں اللہ دے گا تو پھر اس کے رستے میں پھر جب اللہ دیتا ہے تو ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں گزارہ نہیں ہوتا پھر نیا ان کا پروگرام سامنے آ جاتا ہے آیت نمبر اٹھتر میں اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا ہے کہ اللہ دلوں کے رازوں سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے آیت نمبر اناسی میں منافقین کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو منافق ان پر تان کرتے ہیں معظم اور ان کا مزاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مزاق کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہے آپ کا ان کے لئے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف کیونکہ یہ محبوب آپ کے گستاخ ہے یہ آپ کے گستاخ ہے آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں تو یہ بہیمان آپ کے بے عدب ہے تو اللہ انہیں معافی دیکھ لیں حضور کے بے عدب کے لئے کوئی معافی منافقین کی اس بری خصلت کا ذکر ہے کہ خود تو جہاد نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹے ہیں ساتھ مسلمانوں کو گرمی کا ڈراؤہ دے کر انہیں بھی جہاد سے منع کرتے اللہ نے فرمایا جہنم کی آگر سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے آیت نمبر چوراسی میں نبی کریم علیہ السلام کو منافقین کے کفر کے سباب ان کی نماز جنادہ پڑھنے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لئے منع کرو منع کیا گیا ہے منافقین کی قبروں پر جانے ہوئے کس نے منع کیا ہے اللہ نے کس کو منع کیا ہے مومنوں کی قبروں پر جانے سے منع نہیں کیا سورہ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مضمت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں بیماروں اور ناداروں کے عذر کی بنیاد پر رخصت عطا فرمائی ہے اور ایسے مجاہدین کو جو خود بھی جہاد کے لئے اپنے مسارف برداشت نہیں کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سواری اور زادرہ کا سمان نہ ہو البتہ جو